جہین دوستو مہاراست کے مکہ منتری ہیں ادف تھاکرے اور ان کے بارے میں دیش اور مہاراست کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو ادف تھاکرے جی جو ہیں وہ ہندو وادی نیتا ہے اور وہ ہندو کے لیے ہی راجنیتی میں آئے ہیں اور راجنیتی جو کرتے ہیں وہ ہندو کے لیے ہی کرتے ہیں ہندو والی راجنیتی کرتے ہیں اور جو بھی وہ کرتے ہیں وہ ہندو لوگوں کے لیے کرتے ہیں پر دوستو ایسا کچھ نہیں ہے جب سے انہوں نے شف سینہ ان سی پی اور کانگریس پارٹی کے ساتھ انہوں نے سرکار بنائی ہو خود مہراشت کے جو مکھے منتری بنے جبکہ ایسا سامنے نہیں نکل کر آئے کہ وہ ہندووں کے لیے ہی کام کر رہے ہیں وہ ایک سیکولر مکھے منتری بن کر کام کر رہے ہیں مہراشت کے اندر دوستو دوستو ادف تھاکرے جی کا ایک بہت زیادہ بڑا بیان وائرل ہو رہا ہے وہ بیان کب کا ہے وہ تو میں آپ کو آگے بتاؤں گا پر انہوں کا بیان کیا وائرل ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو ان کا ایک بیان بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے وہ بیان آپ سکرین پر دیکھئے انہوں نے کہا ہے کہ مسلم سماج کا اپکار دیش کبھی نہیں بھولے گا انہوں نے کہا ہے کہ مسلمان لوگ کرونا وائرس میں اتنے لوگ کی مدد کر رہے ہیں اور ایسی ایسی چیزیں کر رہے ہیں جو لوگ کرونا وائرس سے جھوچ رہے ہیں ان کے لیے تو دیش جو ہے مسلم سماج کا اپکار کبھی نہیں بھولے گا دوستو یہ بیان سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تیزی سے وائرل ہو رہا ہے دوستو انہوں نے اور آگے کیا بولا ہے وہ آپ سکرین پر دیکھئے مسلم سمودائے کا آشروار دیش کبھی نہیں بھولے گا مکھے منتری ممبئی کرونا سنکٹ میں ہر سال مسلم سمودائے نے رمضان کو صحیح ٹھہراتا ہوئے الگاب کیندر کے لیے پیسے جھٹانے کے لیے دیش کے کئی حصوں میں مسجد و مدرس سے کھولے ہیں کمزوروں پر خرچ کر رہا ہے کئی لوگوں نے پلازما تھیرپی کے لیے کرونا کے بھومی پر سرکاری رددان کیا ہے دوستو مہراج کے مکھے منتری نے کہا ہے کہ مسلم سماج کا آشروار دیش کبھی نہیں بھولے گا کورونا سنکٹ میں مسلم سمودائے مسجدوں میں پیسے جھٹا رہا ہے مدرسوں میں پیسے جھٹا رہا ہے وہ گریب لوگوں کی مدد کر رہا ہے وہیں مسجد اور مدرسوں میں اس نے کوویڈ پیشنوں کو وہاں پر اسپطال کھول دیئے ہیں بیٹ بچھا دیئے ہیں کہ یہاں پر کورونا وائرس کے مرید اگر جس کو بیٹ نہیں مل پا رہا وہ یہاں پر آ جائے وہیں ساتھ کے ساتھ بہت سے مسلم لوگوں نے پیلازمہ تھیرپی کرنے سے کورونا کی پرسٹ بھومی پر سرکاری رددان بھی دیا ہے دوستو پیلازمہ تھیرپی سے اپنا خون یعنی بلڑ رددان سرکاری رددان بھی دیا ہے یہ مہراج کے مکھے منتری کا کہنا اور کہنا ہے کہ مسلم سماج کا اپکار دیش کبھی نہیں بھولے گا اب دوستو بھکتوں کو مرچے لگ گئی بھکتوں کو انہیں یہ بیان وائرل شلو کر دیا ہے کہ یہ تو صرف مسلمانوں کے مکھے منتری ہیں اور یہ سب چیزیں انہوں نے کرنے لگے یعنی اس بیان کو اگر مسلم سماج کی مکھے منتری تاریف کر رہا ہے تو اس میں بھی ہندو مسلمان ڈھونڈ رہے ہیں بھکت دوستو وہیں دوستو پھر میں نے یہ سوچا کہ بیان کیا ابھی کا ہے یا لیٹیس بیان ہے مکھے منتری ادفتھا کرے گا یہ پہلے کا بیان ہے جب مہراش کے اندر اور دیش بھر کے اندر جب لوگ ڈاؤن لگا تھا جب دیش کے مسلم سماج کے لوگ مہراش کے اندر بہت زیادہ مدد کر رہے تھے لوگوں کی لوگ گریب لوگوں کے لیے پیسے جھٹا رہے تھے ان کی مدد کر رہے تھے مدر سے اور مسجدوں میں بیٹ بچھا دیئے تھے وہاں پر لوگ کی مدد کر رہے تھے تو اس کو دیکھتے ہوئے مہراش کے مکھے منتری ادھر تھاک رہنے کہا تھا کہ مسلمان مسلم سمودائے کا اپکار دیش کبھی نہیں بھولے گا اب ان بیانوں کو لے کر جو بھگتے مجھ چلا رہے ہیں کہ مسلمانوں کے صرف تعریف کر رہے ہیں کیا ہندو لوگ ایسا نہیں کر رہے ہیں ارے انہوں نے صرف اور صرف جو مسلم سمودائے کے اوپر تم لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں انہوں نے کہا کہ مسلم سماج کا مسلم سمودائے کا دیش کبھی اپکار نہیں بھولے گا ہمارے دیش کے اندر دوستو لگتار تیسرا دنے کے تین لاکھ سے زیادہ کیس نکلے ہیں اور دو ہزار سے زیادہ لوگ کی موت ہو رہی ہے روزانہ اس پر دیش کی سرکار چپ ہے دیش کے اندر لاشوں کا دھیر پرا ہوا ہے ایک سال پہلے کرونا آیا ایک سال ہو گیا دیش کی سرکار نے کوئی تیاری نہیں کری دوستو دیش کے لوگ جو ہسپٹل میں ایڈمیٹر جن کو کرونا ہو گیا ہے ان کو اوکسیزن تک نہیں مل پا رہی ہے اب آپ سوچ سکتے ہیں ہمارے دیش کی سرکار کی کیسی تیاری ہیں یہاں تک نومت آ رہی ہے کہ پاکستان کا پردھان مندری پاکستان کے لوگ کہہ رہے ہیں اگر بھارت کو اوکسیزن کی ضرورت ہے تو وہ ہم سے مدد لے سکتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے دیش کی کس طریقے کی حالاتیں تیسٹائیں ہمارے دیش کی سرکار نے کس طریقے کی تیاریہ کری ہیں ہمارے دیش کے لوگوں کے لیے چلی دوستو آپ کی کیا پرتک کیلئے ہے اس کو لے کر آپ نیچے کمیٹ ڈیو میں اتنا ہی